بارہ ربی الاول ملاد النبی کی وجہ سے کالز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی صاحب اس کی نماز کیا ہے کتنی رکعت نماز پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ آپ اس بارے میں پوری ڈیٹیلز میں ہمیں بتائیں فونس بار بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں اس مسئلے کو بلکل کلیر کروں گا واضح کروں گا اور اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ اسے سمجھیں گے یقیناً سمجھیں گے کیونکہ یہ بہت اہم اور باریک ہے سمجھنا پڑے گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدس فی امر نہادا ما لیس منہو فہو رد بخاری شریف مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح عالی سند کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کل بدعات دولالہ وکل دولالہ فی النار دین میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا یہ بدعات ہے بدعات کا ٹھکانا جہنم ہے گمراہی ہے اور گمراہی سیدھا جہنم کا راستہ ہے اسی لئے ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کی بھی فکر ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم گناہ سے جہنم کے راستے سے دوسروں کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں اس سے دوسروں کو بتائیں کہ یہ راستہ غلط ہے اب ذرا سمجھئے گا میری مستقل ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی کہ ملاد النبی کی نماز کی حقیقت کیا ہے کیونکہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں عادیز کی کتابیں ہیں تفسیر کی کتابیں ہیں اور دگر کتابیں ہیں صحابہ کی زندگیاں سیر السحابہ حیات السحابہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں صحابہ کی زندگی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ تفسیلات کے ساتھ جن کتابوں میں لکھا گیا ہے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی کہیں پر مجھے کوئی ایسی نماز نہیں ملی کہ جس میں ملاد النبی کی نماز کہا گیا ہو یا بارہ ربی الاول کی نماز کہا گیا ہو آپ سے ایک سوال ہے یہاں پر آپ کے دماغ میں آتا ہوگا کہ نماز تو ایک اچھی چیز ہے ایک عبادت ہے تو پھر آپ لوگوں کو نماز سے کیوں منا کرتے ہیں کہ بھائی بارہ ربی الاول کی کوئی نماز نہیں ہے عید ملاد النبی کی کوئی نماز نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بالکل ساف طور سے کہہ چکا ہوں اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ اللہ کی رسول نے ایک ایک نماز کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے نماز پانچ وقت کی نمازیں وطر تہجد اشراق عوابین چاشت دگر اور جتنی نمازیں تحیت المسجد ہے تحیت الوضو ہے استخارہ ہے دگر کتنی ساری نمازیں لیکن کبھی بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال تھی تریہ سٹھ سال پوری تریہ سٹھ سال کی زندگی میں کم سے کم نبوت ملنے کے بعد چالیس سال میں نبوت ملی ہے چالیس سال سے آپ تریہ سٹھ سال حساب کر دیں کتنا ہو رہا ہے تئیس سال تئیس سالہ زندگی میں تئیس مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آیا تھا تئیس مرتبہ تو یقین ہے نبوت کے بعد ورنہ تو تئیس مرتبہ تو آیا ہی تھا تیتریہ سٹھ مرتبہ تیز مرتبہ نبوت کے بعد آ چکا تھا لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے اس دن نماز نہیں پڑھی کہ آج میری پیدائش کا دن ہے میں نماز پڑھتا ہوں لہٰذا ملاد النبی کی نماز ہو جائے گی کبھی نہیں ہوتا کبھی تو صحابہ تو پڑھ لیتے نا تو صحابہ سے بڑھ کر کیا ہم آسکر رسول ہیں صحابہ سے بڑھ کر کیا ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں جب صحابہ نے یہ نماز نہیں پڑھی ایک بھی صحابی سے نہ زعیف سنت سے نہ صحیح سنت سے کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس نماز کی لیکن لوگ سوال پہ سوال ملاد النبی کی نماز بتائیے تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا اس کو سمجھئے نماز تو ایک اچھی عبادت ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نماز مت پڑھو ملاد النبی کی نماز یہ بدات حسانہ ہے سمجھئے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھائی آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا میرا کام ہے بتانا آپ کو اگر برا لگے معذرت خواہوں معافی چاہتا ہوں لیکن بتاؤں گا بھائی نہیں بتاؤں گا تو پھر پکڑ میری ہوگی نا تو اسی لئے میں تو صاف سا بتاؤں گا جو حق ہے وہی بتاؤں گا چاہے آپ مجھے کچھ بھی کہیں گالیاں دیں دعائیں دیں جہاں تک گالیاں کی بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں ملی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی ہیں تو کیا سمجھ پا رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو کسی کے گالی دینے سے تھوڑی نہ کام غلط ہوتا ہے تو ارز کر رہا تھا کہتے ہیں کہ بیداتِ حسنہ اچھی بیدات اچھا کام لہٰذا منع کیوں کرتے ہو ایک مثال ہے اسے سمجھئے گا ایک رکعت میں نماز میں کتنے سجدے کرتے ہیں آپ دو سجدے کرتے ہیں نا اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی سجدہ تو بہت اہم عبادت نماز میں بھی ایک اہم رکن ہے نماز میں سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت اللہ سے ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہٰذا ایک کام کرتے ہیں ہم نماز میں دو سجدے کی جگہ تین سجدہ کر دیتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کیا کہیں گے آپ اس پارے میں کہیں گے نہیں غلط ہے نماز تمہاری ہوگی نہیں غلط ہے گناہ ملے گا نماز بھی تمہاری برباد ہو جائے گی سوال یہ ہے سجدہ کوئی برا کام ہے کیا سجدہ کرنا کوئی غلط کام ہے کیا نہیں کوئی غلط کام نہیں ہے پھر بھی نماز ہماری نہیں ہوگی پھر بھی ہمارا کام غلط ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ تین سجدے کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی سجدے کیے ہیں ایک رکات میں لہذا اگر ہم زیادہ کریں گے وہ عمل ہی ہمارا بیکار ہو جائے گا اب سمجھئے اگر ہم ملاد النبی کے نام سے کوئی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی نبوت کے بعد تیس سال تک اللہ کے رسول دنیا میں زندہ رہے اور اسلام کا پیغام عام کرتے رہے تو پھر آپ بتائیں جب اللہ کے رسول نے وہ نماز نہیں پڑھی اور نماز ایک اچھی بادت ہے اہم بادت ہے ہم مانتے ہیں لیکن اگر ہم اسے کریں گے تو کیا ہمارا وہ عمل صحیح ہوگا وہ عمل ہی بیکار ہو جائے گا وہ عمل ہی ناقابل قبول ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل اس وقت عبادت بنتا ہے جب ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر وہ عمل کریں گے ورنہ ہمارا عمل کوئی کام کا نہیں رہے گا بلکہ ٹھکانہ جہنم میں بن سکتا ہے ایسے اگر غلط حرکت کریں گے نماز میں دو سجدے کی جگہ تین سجدہ کریں گے بس وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نماز جتنی ساری نماز ہیں تمام کی تمام نمازیں فقہہ نے لکھ ڈالی ہیں صحابہ نے پڑ ڈالی ہیں اللہ کے حسول نے بتا دی ہے تو پھر ہم آج نئی نماز عید ملاد النبی کے نام سے کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے تو پھر وہ اچھا کام ہے تو وہ بھی تو اچھا کام تا سجدہ کرنا پھر وہ سجدہ کرنا ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے؟ سمجھیے گا یہ بس آپ لوگوں کی سمجھانے کے لئے آپ لوگوں کو یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور طبیعت میری درست نہیں ہے پھر بھی صرف میں نے پہلے بھی کھا تھا اللہ کے لئے یاد رکھیں غلط کام ہرگز نہیں کریں جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے صرف ارے وہی کام اگر ہم کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہم کو الگ تھلگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف انہی کاموں پہ ہمیں کامیابی مل جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا چند باتیں ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یاد رکھے گا عید ملاد النبی کی بارہ ربیو الاول میں الگ سے کوئی خاص عبادت کوئی خاص نماز ہرگز نہیں ہے بلکل نہیں ہے اب کوئی کرتا ہے تو کرنے دیجئے اس کا عمل ہے بھائی بتانا ہمارا کام تھا آپ کریں گے آپ کا عمل ہے آپ سمجھیں آپ قبر میں جواب دیں گے آپ سمجھیں گے ہم تو بتا چکے تھے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کر دیا جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے جو نئے مانا اسلام کو چھوڑ چکے ہیں اسلام کو قبول ہی نہیں کیے وہ اپنا ٹھکانا چلے گئے ادھری آگ کی طرف جہنم کی طرف بس ہمیں بھی یہی سمجھنا ہے میں یہ سوچ کر بتاتا ہوں کہ میں بتا دوں بتانا میرا کام ہے منانا میرا کام نہیں ہے اسی لئے چند باتیں آپ بھی ضروری سے خیال رکھیں لوگوں کو بتائیں چاہے لوگ نہیں مانیں بتائیے آپ بتاتے رہیے آپ کا کام نہیں ہے آپ یہ نبیوں والا کام کریں بتاتے رہیے اب اللہ اگر ہدایت دے سمجھ دے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو خدا نہ خواست اللہ ایسا نہ کرے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ تعالیٰ اگر ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا پھر سمجھ بوجھ اقل کام نہیں کرے گی بس آدمی چلا گیا غلط راستے پر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں